تھی کہ کسی حاجت کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس دو رکعات اسی نیت سے پڑھیں گے یا اللہ یہ میری مشکل جو ہے اور اس کے بعد بھر اللہ سے دعا ہوئے اور میں آپ کو ایک الحمدللہ جو ہمیں مدرگوں سے اور اپنے اساتیدہ سے اللہ والوں سے ایک نعمت بھی لی ہے میں وہ آپ کو بدلاتا ہوں شاید اللہ آپ کو توفیق دے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو کہہ دیں ایک سیر حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدد دہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں خرمائے آئے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے اور پھر اس کو شکہ ہو کہ میرے کام نہیں ہوگا تو مسلمانی نہیں رہتا اللہ رب اور وہ طریقہ کیا ہے کہ چار رکعات نبال بلائے حاجت کی نیت کریں پہلی رکعات میں سودان فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ ایک سودان فاتحہ پڑھنے پھر رکعات نبال پھر جب دوسری جانبے کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے پھر سودان فاتحہ پڑھنے تو فاتحہ پڑھنے کے بعد سودان فاتحہ پڑھیں گے رب انیم السنیر ذکر وال تالہ پھر چوتھی لگا جب کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر گوڑا پڑھنے نیمن مولا و نیمن نصیر اچھی بات ہے یہ بھی سو دفعہ بڑھیں پھر ان کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر بات الرحمنت دکھائے کہ سجدے کی عادت میں پڑھے رب اندی مغروفن فنتصر سو دفعہ بڑھیں اول آخر دروشی پڑھیں پھر اللہ اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے تم نے یہ چیز پڑھی ہے مولا تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ اگر آپ نے زیادہ زیادہ تین راتوں میں اس کا بڑے سے بڑا مشکل پہاڑ کیوں نہ ہوٹر جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کی چھوٹا آدمی دریجانا وہ آدمی ہے جس کے دریجے وہ علم حدیث ہندسان پہنچا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب آدمی حضرت عیوب نے دعا مانگی رب انمی بس سبی الدب وانتا آلہ و اللہ امین تو اللہ فرماتے ہیں فست جب ناؤں ہے وہ ہمیں اس کی دعا سن لی اسی طرح کہ لحصول اللہ وانیم الوکیل جب صحابہ نے پڑا تھا جنگ عوض میں ان کی دعا بھی مندل ہو گئی اسی طرح یہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے حضرت نور دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کی اور پورے روز کافر جتے وہ حضرت ہو گئے اسی طرح جب آدمی کہتا ہے کہ فرماتے دعا مانگی میں نے حضرت اللہ کے سپرد کر دی ہے وہ اللہ اس کی دعا ہے تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بعد مندلی کا حکم بھی ساتھ موجود ہے جن لیے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بڑی مشکل کیوں نہ ہو مسئیبت کیوں نہ ہو قائد ہو مشکلات ہو سب بھال ہو جاتی ہیں سب یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تحجیت کے وقت پڑھیں ملنہ ایشاہ کے بعد ساری رات پہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے